ناظرین پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میٹ کے پانچویں روز کا کھیل اپنے احتتام کو پہنچا پاکستان ٹیم کو انگلینڈ کے ہاتھوں عبرتناک شکست مل چکے ناظرین شکست کا ذمہ دار کون ہے کیا پاکستان کی پوری ٹیم نے فکسنگ کر رہے کپتان شان محسود کے بڑھن کے شافات کیا شان محسود اسطیفہ دینے والے ہیں آج کی اس وقت میں آپ کی مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ گاہ کرتے ہیں انگلینڈ سے پہلے اگر آپ نے ابھی دماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی محطبہ وزٹ کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکڑ کے حوالے سے تمام طرح اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہیں ناظرین آپ کے خیال میں پاکستان کی شکست کا ذمہ دار کون ہے کومنٹ سیشن میں قیمتی رائی کا اظہار ضرور کرنا ناظرین انگلینڈ کے خلاف پاکستان کو بری طرح سے عبرتناک شکست مل چکے انگلینڈ ٹیم نے پاکستان ٹیم کو پاکستان میں ہی دفن کر دیا ناظرین انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان سے یہ میچ ایک ایننگ اور سنتالیس رن سے جیت لیا ناظرین پاکستان کی شرمناک شکست پاکستان کی شکست کے ذمہ دار پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیلیکشن کمیٹی ہے جو کہ ناکارا اور نکمے کھلاڑیوں کو پاکستان ٹیم میں شامل کرتی ہے جو کہ پاکستان کے لیے پرفارمنس نہیں دے رہی اور پاکستان کے نئے ٹیلنٹ جو کہ دھکے کھا رہے ہیں ناظرین ان کی جگہ پر پاکستان ٹیم میں نئے ٹیلنٹ کو لانا چاہیے ناظرین پاکستان کی شکست کے ذمہ دار پوری پاکستان کی ٹیم اور پاکستان کی سیلیکشن کمیٹری اور پی سی بی ہے کیونکہ پی سی بی نے ایسی فلائٹ پیچز بنا کر رکھی ہیں جن میں پاکستان ٹیم مکمل طور پر ناکام ہو جاتی ہے ناظرین میں تو پی سی بی سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ٹیم کا کپتان شان محصول کو کپتانی سے زبردستی ہٹا کے استیفہ دلوانا چاہیے کیونکہ یہ نکمہ اور بیکار ناہل ترین کپتان ہے جس نے پاکستان ٹیم کو ڈبو کے رکھ دیا نیشو ڈیدہ کمیٹی کے اجازت اللہ ان کے مارے